یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صاحب تھوڑا ارجن جواب چاہیے ایکچولی میرا ایک دوست ہے اس کا فون ٹوائلیٹ میں گر گیا ہے اور تھوڑا بہت گیلہ بھی ہوا ہے تو پلیس بھرائے مہربانی اس کو ساپ کرنے کا طریقہ بتا دیجئے ززا کرلہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے جب موبائل جو ہے وہ ٹوائلیٹ کے اندر گر گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ٹوائلیٹ کے اندر گرا ہے تو ناپاکی اس کے اندر بھی گئی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی اس کے باہر ہی ہوگی اب موبائل کو دھویا نہیں جا سکتا اس کے خراب ہونے کی وجہ سے تو اس کو باہر سے اگرچہ آپ کپڑے سے صاف کر بھی لیں لیکن پھر بھی جو اندر کا نجاست گئی ہے وہ سوک تو جائے گی لیکن وہ پاک نہیں ہوگی تو فون کو جو ہے آپ کال سننے وغیرہ کے لیے استعمال تو کر سکتے لیکن ایسے صورت میں اس کو جیب میں رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ مسجد میں لے جانے سے بھی پریز کرنا چاہیے کیونکہ موبائل وہ ناپاک ہی رہے گا جب تک دھل کر پاک نہ ہو اور موبائل دھل سکتا نہیں کیونکہ کھل نہیں سکتا تو اس لئے جو نجاست اس کے اندر گئی ہے وہ سوک کر ظاہری طور سے تو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں لیکن اس کو پاک قرار نہیں دیا جا سکتا تو اسی لئے اگر کوئی نجاست کے اندر موبائل گر گیا آپ اس کو کسی بھی ترتیب سے اوپر سے صاف کر لیں سکھا لیں لیکن اس کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ اندر کا سرکیٹ یا پلیڈ جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے اور ناپاکی کو جیب میں رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے اس چیز کا لوگ احتیاد نہیں کرتے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر فون ٹوائلٹ وغیرہ میں گرتا ہے تو وہ اوپر سے صاف کر کے اچھے طرح سکھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے فلا عالم سے پوچھ لے اور انہوں نے کہا ہے کہ تین بار صاف کر لو پاک ہو جائے گا پاک سے مراد یہ ہے کہ استعمال کے قابل ہو جائے گا لیکن جب اندر سے تو صاف بھی نہیں کیا گیا تو اندر کی چیز جو ہے وہ پاک نہیں ہوگی بغیر صاف کیے بغیر دھلے اس لئے اس کو نماز میں احتیاد کرنی چاہیے کہ جیب میں سے نکال کر وہ نمازیں پڑھی جائیں کہ جو نجاست والا موبائل اگر جیب میں رکھا ہوا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا